پنجاب میں بیس ہزار سرکاری سکول ہے یہاں پہ تو ہزار کے قریب ہیں پنجاب میں بیس ہزار سرکاری سکول ہیں اور سارے سرکاری سکولوں کے اندر ایک ساتھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کام شروع ہو گیا ہے بہت برا حال ہے وہاں بھی جیسے پہلے دلی میں ہوتا تھا وہاں بھی شروع ہو گیا ہے ہماری آئیڈیولوجی ہے کہ دیش کو اگر ہمیں بدلنا ہے تو ہم چار لوگ جو بیٹھے ہیں اسٹیج پہ ہم نہیں بدل سکتے ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں دیش کو تو آپ ہی لوگ بدلو گئے اور آپ لوگوں کو سشکت کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایمپاور کرنے کے لیے شکشہ سب سے بڑا ہتھیار ہے تو جو دیش اپنے بچوں کو اچھی شکشہ نہیں دے سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا جو کام پچھتر سال میں ہونا چاہیے تھا وہ اب ہونے لگائے اوپر والے کا شکر ہے اب تو ہونے لگائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شکشہ کو ٹھیک کرنے کا سلسلہ ہے دھیرے 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 تیجی سے فیلے گا گناہ چاہیے اب سب لوگ باقی سرکاروں کو بھی لگنے لگائے کہ شکشہ کو بدلنا چاہیے اب کوئی سرکار یہ نہیں کہہ سکتی کوئی party یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہو نہیں سکتا پہلے سرکاریں کہتی تھی سرکاری school ڈھیک نہیں ہو سکتا سرکار government cannot run Schools ہم نے دکھا دیا گورنمنٹ کین رن سکول اور ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ جو سرکار سکول نہیں چلا سکتی وہ سرکار کیا چلائے گی پھر جس سرکار سے سکول نہیں چلتے وہ سرکار کیا چلائے گی پھر سکول چلانا سواس سےوائیں دینا اچھا علاج کرنا یہ تو بیسیک جمعہ داری ہے کسی بھی جمعہ دار سرکار کی ہم ٹیکس کس بات کا دیتے ہیں لاکھوں کروڑا روپے کا ٹیکس دیتے ہیں کس چیز کا ٹیکس دیتے ہیں اسی لئے تو دیتے ہیں کہ ہمیں اچھی شکشہ ملے گی اچھی بجلی ملے گی اچھا پانی ملے گا اچھی سواس سوائی ملے گی ہر چیز کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دو گے تو پھر ایک دن سرکار کو بھی دے دو پرائیویٹ سیکٹر